اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا ویڈیو جو ہے وہ کلاس سیکس کے لیے ہے سبجیکٹ ماتھمیٹکس ہے ایکزرسائز 4.3 پہ ہم آ چکے ہیں اس میں کوسٹن نمبر 1 ہے ہمارے پاس ڈیاگرام دی گئی ہے یہی ڈیاگرام ہے میر پوٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کرنا کیا ہے نیم در اینگلز ان در گیون فگر اس فگر کے اینگلز ہیں وہ ان کے نام ہمیں بتانے ہیں چار اینگل ہیں کیونکہ چار سائیڈ والی پروزر فگر ہے تو چار اینگلز ہوں گے تو ان چار اینگلز کے نام بتانے ہیں لیکن ہم ایک اینگل کا نام تین طریقوں سے لے سکتے ہیں کتنے طریقوں سے تین طریقوں سے ہم ایک اینگل کا نام لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اس اینگل دی کی بات کریں گے یا اینگل اے کی بات کریں گے تو ایک نام اس کا یہ ہے اینگل اے ہو گیا ایک نام دوسرا نام اس کو ہم اس طرح بتا سکتے ہیں دیکھ لیجئے یہ اینگل اس طرح ہے اس طرح پھر اس طرح آیا ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک اس کے بعد یہاں جائیے تو پڑھیں گے ہم اس کا نام اینگل D, A, B یہاں پہ D ہے یہاں پہ A ہے اور یہاں پہ B ہے تو اس اینگل کا نام کیا ہم پڑھ سکتے ہیں اینگل D, A, B لیکن کوئی اس اینگل کو اس طرح بنا سکتا ہے وہ یہاں سے یہاں آئے گا اس کے بعد اوپر چلا جائے گا تو کہاں سے آیا ہو B سے تو پڑھیں گے ہم B, A, D تو آگئی تین نام یعنی کہ ایک اور نام اس کا ہے R اینگل D, A, B اور دوسرا نام تیسرا نام ہم بتا سکتے ہیں اینگل B, A, D اینگل B, A, D اب آپ کی مرضی ہے آپ کو تو نام لکھنے ہیں آپ ایک ہی نام لکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام آپ اس اینگل کا لے سکتے ہیں تو چلیئے ہمیں نام بتانے ہیں ان اینگلز کے تو آپ نے یاد رکھا ایک اینگل کے کتنے نام ہو سکتے ہیں تین نام تو لکھتے ہیں ہم اس کا آنسر اینگل A کاما اینگل B کاما اینگل C لاثٹ بارے کے پہلے ہم انڈ لکھیں گے انڈ اینگل D انڈ اینگل D تو یہ اس کے چار اینگلز کے نام آگئی ٹھیک ہے تو اب اس میں کوسٹن نوبر 2 ہے کوسٹن نوبر 2 ایک بار پھر خیل کو دیکھ لی جائے اچھی طرح تو کوسٹن نوبر 2 ہمارے پاس ہے انڈ ڈیون ڈی آگرام نیم ڈا پوئیٹس ایک ڈی آگرام دی گئی ہے ہمیں اس پہ پوئیٹس دیے گئے ہیں ہمیں ان پوئیٹس کے نام لکھنے ہیں اس کو میں راب کرتا ہوں کوسٹن نوبر 2 ہمارے پاس ہے فگر دی گئی ہے یہاں پہ O ہے یہاں پہ F ہے اور یہاں پہ C ہے یہاں پہ B ہے یہاں پہ پوئیٹ ای ہے اور یہاں پہ پوئیٹ ڈی ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں پارٹ نوبر اے ہمیں بتاتا ہے in the exterior of angle ڈی آگر ڈی آگر ڈی آگر ڈی آگر اس angle کے باہر اندر جو پوئیٹس ہیں ہمیں ان کے نام بتانے ہیں ایک پوئیٹ یہاں پر ہے A اگر ہم اس angle کو اس طرح الگ سے بنائیں گے تو یہ point جو ہے یہاں پہ A ہے تو یہ A جو ہے یہ اس کے اندر ہے اس angle کے اندر ہے یا اس angle کے باہر ہے بلکل صحیح یہ اس angle کے اندر ہے تو ہم لکھیں گے ہمیں point بتانے ہیں وہی point جو اس angle کے اندر آتے ہیں تو اس angle کے اندر کون سے points آتے ہیں صرف angle A point A یہ point A جو ہے یہ angle کے اندر نہیں ہے بلکہ angle کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس کے رے کے اوپر ہے یہ برابر اس کے اوپر ہے یہ B بھی اسی رے پہ ہے یہ D بھی اس رے پہ ہے تو یہ point A جو ہے یہی ایک point ہے جو اس angle کے اندر ہے ٹھیک ہے تو ہمیں point A یہی بتانا تھا کہ اس کے اندر والے pointers جو ہیں ان کے نام بتائیے تو وہ ہے point A point A ٹھیک اب part number B in the exterior آپ angle E O F angle E O F یہ والا ہے angle اس angle کے باہر جو pointers ہیں ان کے نام بتانے ہیں الگ سے فکر دکھاتا ہوں پھر E O F یہاں پہ B ہے اس سائیڈ میں A ہے اس سائیڈ میں C ہے اس angle کے اندر کوئی point ہے بالکل کوئی point نہیں ہے لیکن اس angle کے اوپر کتنے point ہیں 1 2 3 4 تو 4 point اس angle کے اوپر ہیں کوئی point اس کے اندر نہیں ہے لیکن باہر سے کتنے point ہیں اس angle کے باہر یہ point ہے دوسرا یہ point ہے تو ہمیں یہی بتانے تھے in the exterior of angle E O F تو ایک point A ہے اور دوسرا point C ہے point A and point C یہ اس angle کے باہر والی point ہے تھے ہے اب اس کا C part ہے on angle E O F E O F پہ جتنے point ہیں آپ کو نام بتانے ہیں point B ہے اور point E ہے ٹھیک ہے یہ آپ خود لکھنا part number C یہ آپ کے لئے homework ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی thank you لئے تک موسیقی موسیقی